آخر کار افواہوں کا طوفان اب تھم گیا اور کیاس آرائیوں کو بریک لگ گیا ہے امپورٹڈ ٹولے کے منظور نظر درباری اور ہواری جو پراپوگنڈا پھیلا رہے تھے وہ اپنی موت آپ مر گیا پچھلے کچھ دنوں سے ایک محاذ کھڑا کیا جا رہا تھا اور الزام لگایا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی جانب سے توسیح مانگی جا رہی ہے حالانکہ یہ بے بنیاد پراپوگنڈا تھا کیونکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ خود کم از کم تین مرتبہ واضح طور پر صاف لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ وہ اب مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ پاگ فوج کے سالارے آلہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے اب گزشتہ روز بازابطہ طور پر آئی ایس پی آر کی جانب سے افواہوں پر فل سٹاپ لگا دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے نا صرف الویدائی دوریں شروع کر دیا ہیں بلکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے الویدائی دوروں کا ذکر کرنا واضح کر رہا ہے کہ اب ہر صورت 29 نومبر کو نئے چیف نے پاگ فوج کی کمان سنبھال لینی ہے اطلاعات ہیں کہ ایک سینئر لیفٹینٹ جنرل کو فور سٹار جرنیل کا پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے وہ کون سا جرنیل ہے جسے فور سٹار جنرل کا پروٹوکول دیا گیا اور اب ممکنہ طور پر وہ اگلے آرمی چیف ہوں گے اس پر آگے چل کر تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر اگلے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا لندن میں بیٹھے نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ ساڑھے تین گھنٹے تک ہونے والی بیٹھر کا کیا نتیجہ نکلی اگلے آرمی چیف کے نام کا اعلان کب کیا جائے گا اس سارے معاملے سے جڑی بہت ہی ہوش روی تفصیلات آپ کے ساتھ آج کی اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دو روز پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے جاری ہیں لیکن اب وہ رابطے ختم ہو چکے ہیں مذاکرات میں ڈیڈ لاگ کہاں پر آیا عمران خان اور نیوٹرنز کے درمیان دوریاں دور کرنے کی کوشش کرنے والا شخص کون تھا اور اب اچانک سے اس شخص نے میڈیا پر آ کر عمران خان کے خلاف پراپو گنڈا کیوں شروع کر دیا اس سب پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی پیارے ساتھیوں امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف مصر میں کاپ سیون کانفرنس میں شرکت کے بعد لندن پہنچے جہاں انہوں نے بڑے بھائی اور سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی یہ دراصل صرف دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والی ملاقات نہیں تھی بلکہ نون لیگ کی کچن کیابنٹ کا ایک اجلاس تھا جس میں مریم نواز سلمان شہباز اور وزیراعظم اور خاجہ آصف سمیت دیگر اہم لوگ یا گھر کے افراد شریک تھے اس بیٹھک میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی رخصتی کے بعد نئے آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق امور پر گفتگو کی وزیر دفاع خاجہ آصف نے جیو ٹی وی کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ وہ اور شہباز شریف نئے آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ ڈسکس کرنے ہی لندن آئے یہاں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر نئے آرمی چیف کی دور میں شامل تمام جرنیلوں کے نام پر ڈسکشن کیے اب امید ہے کہ ایک سے دو روز میں نئے آرمی چیف کا نام اننس کر دیا جائے گا وزیر دفاع خاجہ آصف سے جب پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک کوئی نام اننس نہیں کیا کیا واقعی حکومت پر ایکسٹنشن کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اس سوال کے جواب میں خاجہ آصف نے اپنی توقوں کا رخ عمران خان کی جانب مور دیا انہوں نے کپتان کو قصور وار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ عمران خان سمید مختلف حلقوں کی جانب سے توسیح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا لیکن نواز شریف نے انکار کر دی اب وزیر دفاع نے جن کی جانب سے دباؤ ڈالے جانے کا اعتراف کیا ہے انہیں سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کون سے ہلکے ہیں اب چونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجبہ رخصت ہو رہے ہیں سو انہوں نے پرابو گنڈا مزید تیز کر دیا ہے اب خاجہ آصف کو چاہیے تھا کہ اگر ان سے کسی نے توسیح کے لیے رابطہ کیا تھا تو اس کا نام لیتے لیکن ایک کیریئر آفیسر کو اس کی رخصتی کے وقت موروز دے الزام ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے خاجہ آصف وہ وقت بھول گئے جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات والی رات وہ آرمی چیف کو فون کر کے منتیں کر رہے تھے کہ انہیں ہروایا جا رہا ہے لہٰذا وہ مدد کرے پیارے ساتھیوں گزشتہ روز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے سیال کوٹ اور منگلہ گیریزن کا دورہ کیا ان کا یہ دورہ پچھلے دوروں سے بلکل مختلف تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بطور سپاہ سالار یہ جنرل کمر جاوید باجبہ کا الودائی دورہ تھا ویسے تو آرمی چیف کسی بھی چونی یا اگلے مورچوں کا دورہ کرتے ہیں تو آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی فوٹیج اور خبر جاری کی جاتی ہے لیکن گزشتہ روز کیے گئے دورے کی جب آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی تو اس میں باقاعدہ طور پر منشن کیا گیا کہ جنرل کمر جاوید باجبہ نے سیال کوٹ اور منگلہ گیریزن کا الودائی دورہ کیا ہے دراصل آئی ایس پی آر کو بھی عوام میں کی جانے والی چیمگوئیوں کا اندازہ ہوگا اور اس کی وجہ سے افواج پاکستان میں پھیلنے والی بیچینی کا ادراک کرتے ہوئے آئی ایس پی آر نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے یہ پریس ریلیز جاری کی تاکہ افواہوں کو بریک لگ سکے سیال کوٹ اور منگلہ گیریزن میں آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور خطاب بھی کیا آرمی چیف نے مختلف آپریشنز تربیت اور قدرتی آفات کے دوران بہترین کارکردگی پر فارمیشنز کو سرا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں اسی جذبے اور عظم کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہے آرمی چیف کا الودائی دورے پر سب سے پہلے سیال کوٹ جانا بھی کافی معنی خیز معلوم ہوتا ہے اور دفاعی تجزیہ کار اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ سابق صدر آصف زرداری کی خواہش تھی کہ ایک جرنیل کو آرمی چیف لگایا جائے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ فوجی جنرل صاحب سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سکیٹری رہ چکے ہیں وہ افسر اس وقت سیال کوٹ گیریزن میں بتاور کور کمانڈر فرائز انجام دے رہے ہیں اس معاملے پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا لہٰذا تھوڑے کہہ کوئی بہت جانے ناظرین گرامی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کرانے اور پل کا کردار ادا کرنے والی شخصیت منجام پر آگئی انہوں نے بہت ہی اہم ترین اور سنسنی خیز انکشافات کیے تحریک انصاف کے رانما میجر ریٹائرڈ خورم حمید روکری صاحب نے بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ کار کے فرائز وہ نبھا رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے جایا جائے فری کین مل بیٹھ کر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں خورم حمید روکری صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ اور گلوکار سلمان احمد عمران خان کی ہدایت پر آئی ایس آئی کی عام شخصیت سے ملے اس ملاقات سے متعلق گلوکار سلمان احمد اپنے ایک ویڈیو بیان میں بھی کہہ چکے ہیں انہوں نے انتہائی مصبت جواب دیا اور یقین دہانی کرائی کہ ان کے تعفوزات اور خدشات کو دور کیا جائے گا میجر ریٹائرڈ خورم حمید روکری نے سینئر صحافی حامد میر کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں شرکت کی اور کھل کر باتیں کی اب ظاہر ہے وہ مذاکراتی ٹیم کے رکن رہے ہیں تو بہت سی اندر کی باتیں جانتے ہوں گے ان کی کچھ باتوں بلکہ اکثر باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے لیکن چند نقات بہت ہی عام ہیں جیسا انہوں نے کہا کہ جب ان کی عمران خان پر وزیر آباد حملے کے بعد ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت سے خدشات سے ان کو آگا کیا لیکن اس کے فوری بات عمران خان کی جانب سے جنرل فیصل نصیر کا باقاعدہ نام لے کر ان پر الزام دھر دیا گیا دراصل یہ سب کارستانی اور کارنامے ان لوگوں کے ہیں جن کی جانب فیصل وارڈہ اشارہ کر چکے ہیں قسم کی اوٹ پٹانگ مشورے دے کر عمران خان کے لیے آپشنز محدود کرتے جا رہے ہیں چیرمین تحریک انصاف عمران خان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد دوست نما ان دشمنوں اور آستین کے سامپوں کو پہچانے اور جلد از جلد ان لوگوں سے پیچھا چھڑائیں کیونکہ یہ لوگ خان کو ایسی بند گلی میں پہنچا دیں گے جہاں سے واپسی بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گی میجر ریٹائرڈ خورم حمید روکڑی نے انٹریوی میں بتایا کہ پہلے انہوں نے جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں دور کرنے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے ایک اور ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے عمران خان کی ملاقات کرانے کی کوششیں کی لیکن ایک عام شخصیت نے عمران خان سے ملاقات کر کے انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرنے سے روک کی ان کی جانب سے کی گئی باتوں میں کتنی صداقت ہے اس کا اندازہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا چلتے چلتے ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ نوال شریف نے جنرل آسم منیر کوئی نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں اف فور سٹار جرنیل کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے آج کے لیے فیلحال اتنا ہی ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بار